آپ سپیچ کرنا چاہ رہے تھے نہیں جی پلیس بولیں دس منٹے سے دس منٹے دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ایک دو منٹ دے دیجئے گا اگر لمبا ہوں اور عونربل فانس میسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میں نے کوئی ریکویسٹ بھی کی تھی سپیچ سے پہلے کہ آپ اگر ہوں گے تو ایک میسج قائد کا میں آپ کو دوں گا ظاہر ہے ملک کی فانسیل جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں آپ تو اب آئے ہیں لیکن ہم سب کا بوجھ ہے جیسے ہم نے اٹھانا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و مبارک لا سیدنا محمد و علی محمد سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں رانہ تنویر صاحب موجود ہیں آپ کا اسم شریف اس لیے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب دس سال پہلے اللہ بزرگ برطر نے مجھے موقع دیا اللہ کے سو ناموں کی نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں شاجی نہیں ہیں خان صاحب نہیں ہیں اُس زمانے میں ہمارے ساتھ ہاشوی صاحب ہوا کرتے تھے لیکن نواب صاحب موجود ہیں اگر آپ کو میں دس سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے سو ناموں کی نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی اور میں دس منٹ کے اندر اس کو اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں دوبارہ میں یہ بات کروں مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس اہوان اللہ کے سو ناموں کے نیچے ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں پچیس کروڑ عوام ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہیں جو پیچھے میں ہمارے پیچھے کھڑیں کوئی لہور سے آیا ہے کوئی کراچی سے آیا ہے کوئی خیبر پختون خوا کے بلند و باڑ پہاڑوں سے آیا ہے مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحبی جو ان نے مجھے ایک دفعہ کی تھی وٹو صاحب ان نے فرمایا تھا میں پوچھا ہاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے جپٹی سپیکر صاحب تو انہوں نے کہا مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں آنکہ میں اپنی بات کر سکوں تو میری درخواست ہے تمام ایوان کے معزز لوگوں سے دوستوں سے بھائیوں سے بینوں سے اپنی بات کیجئے دوسری کے سنیے اور ہم گالی سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی ہماری طرف سے بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا میں سمجھتو دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں ہم ان کے لئے لیڈرز ہیں ہر باپ ہر ماہ اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے جو درداج وصیم صاحب آپ نے بیان کیا پچھلی اسمبلی میں میں نے بات کی دی ہم سب پاکستانی ہیں پشتون ہم نے ووٹ کی طاقت سے بنایا پنجابیوں نے قربانی دی سنڈی پلوچ سب نے میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں سب سے بڑی قربانی پاکستان کیلئے اگر کسی نے دی ہے اردو سپیکنگ نے دی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا آؤ ان کو سینے سے لگاؤ اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ تو آج سے دس سال پہلے ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کی فلت وجوات مجھے چاہیے آپ دیندار آدمی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پہ اپوزیشن لاؤبی میں دیکھا تھا میں نے دس سال پہلے بات کی کہ اللہ ان سولاموں کے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قحار الوهاب الرزاق الفتاہ علیم القابض الباسط الخافظ الرافی المعز المزل سمی البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حليم العزیم الغفور الشکور علی الكبیر الحفیظ المقیط الحسیب الجلیل الكریم الرقیم المجیب الواسع حکیم الودود المجید البائس الشہید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید الموسی المبضی المعید موهی الممید الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاهد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الزاہر الباطن والی المتعل البر التواب المنعم والمنتقم عفو الرؤوف المالک الملک زل جلال والاکرام رب المقصد الجامع والغنی المغنی المانی الدوار نافع النور هادي البدی الباقی وارس الرشید السبور اللہ کی سونامو کی نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں آپ ہو یا ہم ہو ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے اور اس کے بعد خائد یعظم بریسٹر محمد علی جنان نے جو باتیں کی تھی میرے بڑے بھائی ترد سب بیٹھے ہیں لو میں میرے سینئر ہیں قابل اعترام ہیں اگر ہم ان کے گفتگو پہ جاتے ان کے فرمودات پہ جاتے یقین کہ جیے پاکستان آج سپر پاور ہوتا اور یہ بنے گا اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں دیں کے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے فیصلے پاکستان علیہ السلام آباد کی ہارنا میں ہوں گے لیکن اس کے لئے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا مضبوط ہونا ہوگا اس آدمی نے کہا تھا جناس صاحب نے کہ مسلمان مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کیا ڈریکشن بھی دی حکومت کیسے کرنی ہے فینینس کیسے چلانا ہے لاؤ منسٹر کا کیا کیام ہے بیروکریسی نے کیا کرنا ہے آرمڈ فورسز نے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ دو ہزار چوبیس پہ ایک بات کرتا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم کہیں گے برا بجٹ ہے یہ کہیں گے اچھا بجٹ آئے لیکن اس آدمی نے دو اس آدمی نے انیس سو اٹاریس میں یہ بات کی تھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا اور یہ بات پاکستان کی فاننس منسٹری پچتر سال سے اپنے ویب سائٹ پہ اپنے سنٹر آفیس میں جب اسد عمر منسٹر فور فاننس ہوا کرتے تھے ہم جب جاتی تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے ہمائیوں صاحب اور اگزیف صاحب بڑا بڑا لکھا ہوا ہے قید آزام نے سنٹر آریس میں فرمایا مفہوم ہے تقریباً اور فاظ ایسے ہی ہے تقریباً کہ ایسے ہی ہے تقریباً سٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ ایسے ہی ہے اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں راستہ کیا دیا راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری سود سے پاک معیشت دیں مسلمان آنے ہن نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ کے نام پہ تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا ایک نامیک سسٹم دینا تھا ہاں مشکل ہے اور زیسہ مشکل ہے لیکن سفر وہ جو نیچرل منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جنرلی آف آزن مائلز سٹارٹس with a single step let's take that step today from the national assembly of Pakistan my learned brothers and sisters دوسرا قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چھتر اللہ زینہ اکلون الربا لا یقومون الاکما یقوم اللذی تخبتہ الشیطان من المس ذالک بینہم قالو انما البی ومثل الربا واہل اللہ البی وحرم الربا فمن جاؤہو ما عزت من ربہی فانتحاف لہو ما صرف وامرہو الاللہ ومن آدف اولائک اصحاب ناریم فی خالدون مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ آگے آیت نمبر دو سو چھتر میں کہتا ہے اللہ ربا کو ختم کرتا ہے سود کو ختم کرتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں یا ایوہاللزین آمنت تقو اللہ وزرور ما بقیر ربا ان کنتم مومنین اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے چاہے نون بنائے پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائیں اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں یہ بڑی سخت آیت ہے دیپٹی سپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں آپ خود شاہ صاحب خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں بھی حمت نہیں ہم میں کسی میں حمت نہیں اللہ کہتے ہیں اور جو کوئی سود کرے گا جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے ہے ہم محمت ہے ہم محمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی پچتر سال سے جنگ کر رہے ہیں پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے میری بہن میں باتیں کی چاہتے ہیں ہماری صاحبوں نے میں ان کے بعد کو سپورٹ کرتا ہوں ایک ریاست اسلام ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you the imprivileged people with you those people who who need our support ہر کوئی تو پیڑا پہ کھڑا نہیں ہے ہم نے ان کو اٹھانا ہے سینی سے رکھانا ہے وہ ماں ہیں جن کے بچے شہید ہو گئے وہ بچے جو یتیم ہیں وہ ویڈوز what about them ان کے لیے اس ریاست میں سینہ کھولنا ہے لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹن بات عیسائی نے پاکستان کی اور وہ یہ ہے بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے کون وارث ہے the sovereignty of the state belongs to the almighty Allah اور اس کو ایک سیکرد ٹرس کے طور پہ پچیس کروڑ نے استعمال کرنا ہے اور the state will ایکسرسائز its powers through the chosen and representatives not through some organization not to some department of the executive arm not army not ISI not on the other department they are only the supporting arms بہت ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ پہ پہج ہیں اپنی armed forces and intelligence agencies کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے but who will decide the policies میرے عانوبر law minister صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سبھی مخاطب ہوں سب سے مخاطب ہوں قائد نے کیا کہا سولہ جون دو ہزار سولہ جون انہیس سو اٹھالیس قائد نے سٹاف کالج کا سپیچ کرتے کہا مفہوم یہ الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے کہتے ہیں this is the the armed forces are the servants of the people of pakistan you do you do not make national policies it is we the civilians who decide these issues and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you قائد عظم محمد علی جنا سپیچ ستاف کالج پاکستان قوٹر تو میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ عوام تو چنویتی ہے اس عوام نے تو چنا لیا قطری خان کو بھی چنا کیوں اس کو چنا دیا گیا اس کے قاتلوں کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا گیا جا کے اس کی پڑھو آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے ہم ادھر امان کمیشن پڑھو اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ ادھر ہم ادھر تم کا لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ یحیاء کا کیا کردار تھا وہ یہ نہیں کہہ رہا کیسے حالات پھر خدا نہ کرے مازاللہ یہ مرد تاقیامت رہے گا لیکن اس سے سیکھیں اس سے سیکھیں اس کو پانسی چڑھا دیا دوسرے کو بھٹو کو آج میں یہاں بطور سیاسی کار کن ڈیمانڈ کرتا ہوں پاکستانی کو بتایا جائے ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا قوم کو بنظیر بھٹو کے قاتلوں کا اثر چہرہ دکھا جائے اس میں جوڈیشن کمیشن بنایا جائے دی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کہتے جوڈیشن کمیشن یس بیار ویڈیو میک جوڈیشن کمیشن ونائیتھ میں وی وانت ٹو نو ہو ور پیپل جس نے بھی کیا ہم میں سے ہے میرا لیڈر تو جیل میں تھا حراست میں تھا اس پر جوڈیشن کمیشن بنائیں اس قوم کی یاسمین راشد کے ساتھ ہماری آلیہ حمزہ کا کیا قصور ہے شاہم احمود قریشی کا کیا قصور ہے ایک سینر پولیٹیشن پاکستان کے لیے جدجہد کرنے والا ریمن ڈیویس کے معنی پر استفاد دینے والا میرے ایجن آپ ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آج اس آئی فور پہ جو ڈیویس کمیشن بنائیں اور جو بات مہترم نواز صریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسلم محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وکیار می چیف نے انہی کے ایک شخصیت میرے صاحب کے اجزام ہے اس پہ بھی کمیشن بنائیں میرا سوال یہ ہے کب کب ایسا کیوں ہوتا ہے ایک منتخب وزیراعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اٹھاسی میں جب بنظیر صاحب کے حکومت آئی نووے میں آج یائی کس نے بنائی نووے میں آج یائی کس نے بنائی کہ اس کو پانچ سال پورے نہیں کر دیا دیا اور اگر نواز شریف شریف کو ہت کرنیا ڈال کے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر انٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامن یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں کہ آپ کے سابق حضر عظم آپ کو نہیں پسند آپ اسے نہیں اگری کرتے سیاست سے اس پہ آخری اٹیک ہوا لائف اٹیک ہوا باڈی میں چار گولیاں کھا کے سالے تین سو دنوں سے جیل میں ہے اس پہ رشل کیوں نہ بنے کتنی بے نظیر کتنے لیقہ تریخان کتنے بھٹو قربان کروگے ہزار سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ دو نور فائٹ فو پاور فائٹ فال پیپل پاکستان شکریہ 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 مائک کھولیں مائک کھولیں میں امران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گے انشاءاللہ جیل بھی نہیں دوڑ سکی لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانی ہو میں یہ کہتا ہوں میرے دوست ہو میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو جب بات اسلام کی ہو جب قائد کی ہو پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے میں نے پشلی سپیچ میں بھی یہ بات کی ہم اپنے سٹیچر بڑھائیں اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں پاکستان زندہ بات کی لیے کھئیں اور اس شیئر کے ساتھ سپیکر صاحب آپ کو شیروں کا بڑا شوق صاحب زوق ہیں یہ شیر اس مقدم جمہوریت کا درد ہے یہ شیر اس مقدم جمہوریت کا درد ہے یہ عمران خان کا بھی درد ہے یہ نواز شریف کا بھی درد ہے یہ شہید گھٹو کا بھی درد ہے یہ غالی عزم کا بھی درد ہے جاگڑ والیاں جاگڑ والیاں رج کے لٹے سوئے تو سوئے اسی بیاں لالی اکھیں گی دستی روئے تو سوئے سوئے پاکستان سوئے 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 شکریہ شکریہ